ہمارے سامنے اس طرح اڑن چوڑن چوڑ رہا تھا وہ اس طرح اڑن چوڑن چوڑ رہا تھا اور ساتھ میں غلط نعرے لگا رہا تھا میں قسمان کہتا ہوں کہ لم ہو کی دیر تھی عطا تارڈ وڑ چکا تھا ناظرین اکرام جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ کیس طرح عطاولہ تارڈ آج شیر افضل خان مروت کے ہتھے چاڑ چکا تھا اور شیر افضل خان مروت نے کیس طرح مکہ لرا کر عطاولہ تارڈ کی طرف گھمایا بلکل کچھ اینچیز کا فرق تھا ورنہ عطاولہ تارڈ کا تو آج پروگرام وارڈ ہی جانا تھا جب بعد میں شیر افضل خان مروت سے پوچھا گیا کہ آپ کس وجہ سے عطاولہ تارڈ پر اتنا گصہ تھے تو شیر افضل خان مروت نے کیا بولا آپ یہ ویڈیو خود دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں غلط نعرے لگا رہا تھا میں قسمان کہتا ہوں کہ لم ہو کی دیر تھی عطا تارڈ وڑ چکا تھا دراصل یہ اسمبلی کا واحیہ ہے جہاں پر اجلاس کے دوران شیر افضل خان مروت عمران خان کے آگ میں نعرے لگا رہا تھا تو اتنے میں عطاولہ تارڈ وہاں پر آ کر عمران خان کے خلاف نعرے لگانے لگا وہ بھی شیر افضل خان مروت کے سامنے کھڑا ہو گا شاید عطاولہ تارڈ کو بول گیا تھا کہ جب ڈاکٹر افنان نے شیر افضل خان مروت کے سامنے عمران خان کے خلاف نعرے لگایا تھا تو اس کا کیا حال ہوا تھا لیکن عطاولہ تارڈ کی قسمت اچھی تھی کہ جیسے شیر افضل خان مروت کو گصہ آتا ہے تو شیر افضل خان مروت کے ساتھی شیر افضل خان مروت کو پکڑ لیتے ہیں اور جب بعد میں شیر افضل خان مروت سے پوچھا گیا کہ آپ عطاولہ تارڈ کے خلاف اتنا گصے میں کیوں تھے تو شیر افضل خان مروت نے بتایا کہ وہ عمران خان کے خلاف نعرے لگا رہا تھا اور وہ بھی میرے سامنے کھڑا ہو کر بس لموں کا فرق تھا ورنہ عطا اللہ تارڑ کا تو آج پروگرام وارڈ ہی جانا تھا ناظرین اکرام اب یہ حکومت جب تک چلے گی شیرف ذل خان مروت پی ڈی ایم کا پروگرام وارڈ کے رکھے گا ان لوگوں کو بھی پتا چلے گا کہ عمران خان کے بعد کوئی اور پتھان بھی ہے جو کی اسمبلی میں موجود ہیں باقی آپ کی اس بارے میں کہہ رائے ہیں اپنی رائے کا ذار کمنڈ بوکس میں ضرور کیچ گئے گا